بادام جس کے اونچے ہوتے ہیں دام اتنا ہی کرتا ہے یہ کام دوستو بادام کھانے کے انے کو فائدے ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ اور ہم بخو بھی جانتے ہیں بچپن سے ہی ہمارے گھر والے ہمیں بادام کھلاتے ہیں یہ کہہ کر کہ بادام کھانے سے یاداشت بڑھتی ہے اور اقلمندی آتی ہے بلکل صحیح بات بھی ہے بادام میں کئی پوشک تطوہ ہوتے ہیں بادام کھانے سے نہ صرف اقلمندی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ یہ ایمیونٹی بھی بوشٹ کرتی ہے بادام ایک جروری ڈرائی فروٹ ہے جو شریر کو انہی کو فائدہ دیتا ہے روزانہ بادام کھانے سے ہڈیاں بھی مجبوط ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ بادام میں موجود ویٹمن اور مگنیشیم شریر کی تھکان کو بھی دور کرتا ہے بادام میں گلائیسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے بادام ٹوٹل کولیسٹرول اور بیڈ کولیسٹرول کو نیانترت کرنے میں مددگار ہوتا ہے اس کے سیون سے ڈائیوٹیز کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے بادام کھانے کے انہیں کو فائدوں کے بارے میں آپ لوگوں نے کئی بار پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا اس لئے دوستو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بادام کے کچھ لوگوں پر ہونے والے نقصان بھی بتانے والے ہیں کئی لوگ نہیں جانتے کہ بادام کو دن میں کتنی بار کھانے سے فائدہ ہوں گے کئی لوگ کے مند میں یہ شنکہ بھی ہوتی ہے کہ بادام کو چھیل کر کھانا چاہیے یا نہیں بادام کو کتنی ماترہ میں کب اور کیسے کھانا چاہیے یہ بھی آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ویڈیو کو آن تک جرور دیکھے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کرنا مد بولیے گا دوستو یہ تو آپ سبھی جانتے ہو کہ بادام میں بھرپور ماترہ میں اومیگا 3، فیٹی ایسٹ، کلشیم، مگنیشیم، آئرن، ویٹمین کے ویٹمین ای، پروٹین، کاؤپر، فائیبر اور جنک پایا جاتا ہے جو ہمارے شریف کو ارجہ اور شکتی دیتا ہے بادام کھانے سے ہائی بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہتا ہے اس کے علاوہ بادام میں لوگ کالوریز بھی ہوتی ہے اس کے لیے آپ جتنی مرجی بادام کھاؤ تو آپ کا ویٹ گین نہیں ہوگا لیکن آپ نے اپنے بڑوں کے مو سے خاص طور پر ممیوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ زیادہ بادام نہیں کھانے چاہیے ورنہ پیٹ میں گرمی ہو جاتی ہے بادام نام سنتے ہی ہمارے دماغ کی بطی جل جاتی ہے اور یہی سوچتے ہیں کہ بادام کھانے والا ویکتی اٹیتک بددیمان ہوتا ہوگا لیکن ایسا سچ نہیں ہے دوستو بادام کھانے سے صرف دماغ ہی تیج نہیں ہوتا بلکہ بادام پورے شریر کے لیے لابدائک ہے بادام کے فائدے کے بارے میں تو ہم سب بخوبی جانتے ہی ہیں لیکن آج ہم یہاں بات کریں گے بادام کھانے کے کیا نقصان ہوتے ہیں کتنے بادام ڈیلی کھانا صحیح رہتا ہے دوستو سبھی لوگ دن میں کم سے کم دو بادام کھاتے ہی ہوں گے لیکن آپ میں سے کئی لوگ سوچتے ہوں گے کہ بادام کو چھیل کر کھانا چاہیے یا نہیں تو دوستو آپ کو ہم یہاں بتا دیں کہ بادام کو کھانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ بادام کو کھانے سے پہلے رات بر پانے میں بھنگو کر رکھیں اور صبح اس کے چھلکے کو نکال کر ہی بادام کو کھائیں آپ میں سے کئی لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ بادام کے چھلکے میں بھی کئی نیوٹریشن ہوتے ہوں گے ایسے میں چھلکا نکال کر کھانا بے وکوفی ہے لیکن دوستو ایسا نہیں ہے دراصل بادام کے چھلکے میں ٹینٹن نام کا کمباؤنڈ ہوتا ہے یہ کمپاؤنڈ بادام کو کئی ہانکارک چیزوں سے بچاتا ہے اور بادام کی گھڑبتہ کو دوشریت ہونے نہیں دیتا ایسے ہی ہمارے شریر کے ساتھ بھی ہوتا ہے جب ہم چھلکے کے ساتھ بادام کھاتے ہیں تو یہ کمپاؤنڈ بادام کی پوشکتتو کو شریر میں ملنے نہیں دیتا اور شریر کو بھرپور روپ سے پوشکتتو نہیں مل پاتا اس کی وجہ سے آپ کا پاچن بھی نہیں ہو پاتا اور آپ کو گیس اور جلن کی شکایت ہوتی ہے اس لئے بادام کو ہمیسہ چھیلکری کھانا چاہیے بادام کو رات بر لگ بگ سات سے آٹھ گھنٹے کے لیے بگو کر رکھنے سے بادام اچھی طرح سے موسٹرائز ہو جاتا ہے اور بادام کھانے میں آسانی ہوتی ہے بینا چھلکوں کے بادام کھانے سے وہ آپ کے شریر میں اچھی طرح سے لگتے ہیں اور اس کے فائدے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں چھلکے والی بادام کا سیون کرنے سے شریر میں پت کا حسنتولن بڑھنے لگتا ہے جس کی وجہ سے شریر میں کئی طرح کی بیماریاں ہونے کا خطرہ رہتا ہے اس کے علاوہ چھلکے کے ساتھ بادام کھانے سے اس کے چھلکے کے کچھ کنڑ آتوں میں فجات ہیں اس وجہ سے پیٹ میں جلن گیا سپچ قبض جیسی پریشانی ہو سکتی ہے بھی کہ بادام کھانے سے آپ کا وجن کم ہوتا ہے جب ہم بادام کو بھگوتے ہیں تو یا لائپیس جیسے کچھ انجائمز چھوڑتا ہے جو ہمارے میٹابولزم کو بڑھانے اور وجن کو گھٹانے میں مدد کرتا ہے بادام کیسے کھانا چاہیے وہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا لیکن دوستو کئی لوگ آج بھی یہ سوچتے ہیں کہ بادام کا کتنا سیون کرنے سے انہیں فائدہ ملے گا اگر آپ کے مند میں بھی ایسا کوئی سوال ہے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ ایک وقت میں دس بادام آرام سے کھا سکتے ہیں اس سے آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا لیکن دس سے زیادہ بادام ایک ساتھ کھارے سے آپ کو گیس کی دکت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جرورت سے زیادہ بادام کا سیون کرنے سے پت بڑھنے کی پریشانی بھی رہتی ہے اس لیے ہمارے بڑے ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں ایک وقت میں زیادہ بادام نہیں کھانے چاہیے بادام کو رات میں کھانے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے بادام میں پروٹین ہوتا ہے جس سے شریر کے مسلس گروت تیجی سے ہوتی ہے بادام سے شریر کی پروٹین کی ضرورت پوری ہوتی ہے رات میں دودھ اور بادام کھانے سے مسلس گروت میں بہت فائدہ ملتا ہے آدمیوں میں جھڑتے بالوں کی سمسیاں کافی زیادہ بڑھتی چلی جاری ہے خان پان میں گڑ بڑی اور خراب جیون شیلی کے کارن بال جھڑنے کی سمسیاں ہوتی ہے لیکن رات کے وقت بادام کھانے سے سمسیاں سے شٹکارہ مل سکتا ہے بادام میں موجود وٹمنی کی ماترہ بالوں کیلئے بہت فائدہ مند ہوتی ہے بادام کیسے کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا لیکن وہ کون لوگ ہیں جنہیں بادام نہیں کھانا چاہیے اور اگر وہ بادام کھاتے ہیں تو کیا پریشانی آ سکتی ہے یا ہم آپ کو بتا دے کہ جن لوگوں کو گیس کی دکت ہے انہیں بادام سے دور رہنا چاہیے بادام اتیاد ایک گرم ڈرائی فروٹ ہے جو شریر میں بھاری ماترہ میں اور جاؤتپن کرتا ہے جنہیں گیس کی دکت ہے اگر وہ بادام کھاتے ہیں تو انہیں اور بھی جیادہ جلن کی شقایت بڑھ جاتی ہے دوسری وہ لوگ جنہیں پتری ہے وہ بھی بادام نہیں کھا سکتے ہیں بادام میں کافی ماترہ میں فائبر بھی ہوتا ہے جو شریر میں دائجسٹیف سسٹم کو کابو رکھتا ہے لیکن شریر میں فائبر کی ماترہ بڑھنے سے گیس کی دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن لوگ کو ہائی بلڈ پریشر کی سخائط ہوتی ہے انہیں بھی بادام کے سیون سے پرہیج کرنا چاہیے کیونکہ ہائی بلڈ پریشر کی دباؤں کے ساتھ بادام کا سیون ہاں نکارک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی ویکتی انٹی بائیوٹک میڈیسین لے رہا ہے اس دوران اسے بھی بادام کھانا بند کر دینا چاہیے بادام میں زیادہ ماترہ میں مینگنیشیم ہوتا ہے جس کے سیون سے شریر میں دوائیوں کا جو اثر ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا بادام کب کھانا چاہیے یہ جان لینا بھی بہت ضروری ہے دوستو کئی لوگ بادام کو کبھی بھی کھا لیتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ بادام کھاتے ہیں ان میں اقل آ جائے گی لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے بادام کھانے کا ایک سائی سمہ ہوتا ہے اور وہاں ہے صبح صبح خالی پیٹ یا چائے کے سمیں آپ جتنے مرجی چائے وہ بادام کھا سکتے ہیں بادام کو صبح خالی پیٹ کھانے سے انیک لاب ملتے ہیں سیون کے لیے انہیں رات میں ہی بھی ہو کر رکھ دیں جب آپ شام کے وقت چائے پیتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ سنیکس کھانا پسند کرتے ہیں جیسے کی بسکٹ چپس کرکرے نمکینہ دی لیکن اگر آپ ان سنیکس کی جگہ چائے کے ساتھ بادام کھائیں گے تو آپ کو بہت فائدے ملیں گے اور کھانے میں یہ سوادشت بھی لگیں گے بادام میں موجود سبھی پوشک تت وقت تب ہی کام کرتے ہیں جب آپ صحیح وقت اور صحیح طریقے سے ان کا سیون کرتے ہیں سبھی ڈائی فروٹس میں سب سے زیادہ سیون بادام کا ہی کیا جاتا ہے بادام بچوں کو اگزام کے وقت بہت ہی زیادہ دیا جاتا ہے تاکہ بچے اگزام میں اچھا کر سکے اس کے علاوہ بادام کو پیس کر دودھ میں ملا کر پینے سے بھی کافی فائدہ ملتا ہے تو دوستو امید ہے کہ آج کے اس ویڈیو سے آپ جان گئے ہوں گے کی بادام کو کیسے اور کب کھانا چاہیے اگر آپ بھی بادام کے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو بادام کو چھیل کر ہی کھائے اور ایک وقت پر صرف دس بادام ہی کھانے چاہیے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں ساتھ اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیجئے ملتے انگلی ویڈیو میں دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں